اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ حمل ٹھینڈنے کے بہترین دن کون سے ہیں میڈیکل سائنس کے اقارڈنگ عام طور پر فیمیلز کو ایک مند میں جب اس کے سپیشل لیس یعنی کہ پیریڈ ڈیس ختم ہونے تک اور نیکس مند ایام شروع ہونے تک ان کے جسم میں ایک بار بیزہ بنتا ہے اور خارج ہوتا ہے مرد کا مادہ منویہ یعنی کہ اس فیمیلز کے اندر تین سے پانچ دن تک زندہ رہتے ہیں جبکہ خاتون کے انڈے کے عمر عام طور پر چار گھنٹے سے پارہ گھنٹے ہوتی ہے نیو رسیش کے مطابق اگر خواتین کا انڈا اور مرد کی منی چار سے چھے گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید لگنے کے نہائی جی زیادہ چانسز ہیں اور تقریباً یقیناً مانا جاتا ہے لیکن اگر مادہ منویہ یعنی کہ مرد کے اسپرمز یعنی کہ جرسوں میں اور خاتون کا بیزہ اسے کم وقت بسات رہے تو وہ بھی پرنگلنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر ایک خاتون کے ایام کے پتھائیس دن کا مکمل دائرہ ہو گیاوے دن سے لے کے چودوے دن ایام میں بیزہ خاتون کے جسم میں خارج ہوگا لیکن سو فیصد کریک پتانا ممکن نہیں ڈاکٹر عام طور پر میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم ہونے کے بعد کے ساتھ میں دن سے لے کر بیسوے دن تک اس عرصے میں ہم بستری کرنے کو پرگنٹ ہونے کے لیے بہتر سمجھتے ہیں ایام گزرنے کے بعد بجنہ کشک ہو جاتی ہے اور اس میں سروائیکل فلویڈ بلکل نہیں ہوتا پھر کچھ دنوں کے بعد بجنہ میں ایک ڈوبریکنٹ سی فلویڈ یعنی گم کی طرح چپ چپکنے والا مواد ظاہر ہوتا ہے پھر یہ مانہ بہت زیادہ نمدار اور کریم کی طرح سفید ہو جاتا ہے ان دنوں ہم بستری پرگننسی کے لیے مفید ہوتی ہے اس کے بعد بجنہ میں سروائیکل فلویڈ مرگی کے کچھے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پسندنے وریسی ہو جاتی ہے یہ دن پرگننسی کے لیے انتہائی مفید اور پور امید ہوتے ہیں انتہائی مفید بیزہ کی مدد پوری ہو جانے کے بعد بجنہ میں ایک بار پھر سے خوشکی ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں سروائیکل فلویڈ یعنی کہ سہیات نہیں رہتا یہ فلویڈ چیک کرنے کے لیے خوادی انگوٹھے اور شہادت پہلے انگلی کو برجنا کی نچلے حصے کے اندر کر کے باہر نکال کر فلویڈ چیک کر سکتی ہے اس کے رنگت اور چکچپے پن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیزے کا اخراج مزدیک ہے کہ نہیں تو یہ ہے اسپیشل ڈیس جس میں اگر ہم یا بی بھی ہم بستری کریں تو ان کے ہاں حمل ٹھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ